ہائے ایوریون ایک بار پیسے سواگت ہے لکس میس کی جن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈس آج ہم بنا رہے ہیں بلکل سیمپل ہری مرچی کی سبجی تو یہ دیکھیں میں نے فرینڈس لمبی لمبی مرچی لی تھی جن کو میں نے بیچ سے چیر لیا تھا اچھا سا ووش کر کے تو یہاں پر ہم نے لیا ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سونف ایک چمچ ہینگ ایک چمچ کلونجی اور چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اویل لال دیا ہے سرسو کا یہاں پر ایک پین کے اندر اویل کو ہم اچھا سا گرم کر لیں گے تو فرینڈس اویل اچھا سا گرم ہو چکا ایک چمچ جیرہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایک چمچ سونف ایک چمچ کلونجی ایک چمچ ہینگ ڈال دیا ہے اس میں ہینگ سے بہت چیسٹی بنتی ہے ہماری جو میرچ بنے گی وہ بہت چیسٹی بنے گی فرینڈس ہے تو فرینڈس جو میرے چلنے میں نئے ہیں وہ چلنے کو سسکرائب کر لیجئے اور اس کے آگے جو بیل آئیکن بٹنوں سے پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو فرینڈس جنہوں نے کر دیا ان کا بہت بہت دھنیواد تو جب یہ گیس کا فلم ہم نے کم کر لیا ہے اور ہلتی پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہلتی پاورڈر ڈالنے بعد اس کو اچھا سب مکس کر لیا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہماری ہری مرچیوں کا کلر ہے وہ بہت سندر آئے گا اور ان کا کلر ایک دم ہرہ ہی رہے گا تو دیکھیں فرینڈس اس میں ہم نے ڈال دی ہے اور اب اس کے بعد میں کیا کریں گے جو ہماری ہری مرچی ہیں ان کو آج ہم نے بیچ سے چیرا ہے نہ ہی تو ہم نے گھول کاٹا ہے نہ ہی ان کو بھرنے کے لیے بنایا ہے ہم نے پہلے ریسی پی ڈال دی ہے آپ وہ ریسی پی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چینل کے اندر تو یہ ہماری ہے بلکل باریک باریک ہم نے اس کو کٹ لیا ہے بلکل اچار کی طرح ہے جو ہمارے مارکٹ سے اچار آتا ہے بلکل ویسا اچار بنے گا اقدم تو دیکھیں فرینڈس اس پرکار سے اس کو اچار کی طرح ہی بنا رہے ہیں اور آپ اس کو اچار کی طرح رکھ بھی سکتے ہیں سٹور کر کے کیونکہ اس کے اندر ہم نے لیسون کا اور پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پاورڈر رسی کے ساتھ تھوڑا سی میں نے اس کے اندر ہمچور پاورڈر بھی ڈال دیا تھا اور نمک سواگ کے اکوڈنگ ہمچور پاورڈر سے کیا ہے جو ہماری ہری مرچے یہ چٹاکے دار کھٹی مٹھی بنیں گی فرینڈس اس پرکار کی ہری مرچے بہت زیادہ فیمیس ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی مرچے بنا کر کافی دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ جب بھی آپ کا سبجی کھانے کا منہ ہو تو آپ اس طرح کی ہری مرچوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے فرینڈس یہ آپ جرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے آپ مجھے بتائیے گا کہ میری اس ریسپی آپ کو کیسی لگی تو فرینڈس اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر جورو کر دیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے گا دیکھیں فرینڈس بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے بھی سے دیکھیں ہماری ہری مرچی کی ریسپی بن کر رڈی ہو چکی ہے اور کتنی پیاری بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مرچے بلکل بھی نہیں خراب ہوں گی اس بات کی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو بنا کر رکھ لیجئے تو کافی دنوں تک آپ اس کو کام میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں ہے لیسون بھی نہیں ہے تو اس سے ہماری ہری مرچی بلکل اچار کی طرح ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنی پیاری ہیں نائی تو کوئی جلی ہے بلکل گیس کا فلیم میں لور ہی رکھنا ہے تو دیکھیں فرینڈس ہری مرچی ہماری بن کر رڈی ہو چکی میں آپ کو الگ ورطر میں نکال کر دکھا رہی ہوں تو فرینڈس اگر ریسپ اچھی لگی ہو تو کمیٹ بوکس میں جرور لکھئے گا اور ملتے ہیں اسی ریسپے کے ساتھ لکھ سمیس کی چند دنیواد بائی بائی ٹیک کیر تھینک یو